اپنات آپ کو سناو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ترمایا کہ لوگو یہ جو بندوں کی عامال تولے جائیں گے میزان پر ویٹ کیا جائے گا یہ جو عامال ہے تمہاری تمام نیکیوں میں تمہاری تمام نیکیوں میں سب سے بڑھ کر وزنی عمل کا امسہ ہوگا کس کا ویٹ سب سے زیادہ ہوگا ہر عمل کا وزن ہے نماز کا روزے کا زکاة حج صدقات خیرات ہر عمل کا وزن حق ہے کوئی عمل معاملی نہیں ہے لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں میں تمہیں اس چیز کا پتا بتلاتا ہوں جو تمہاری ساری نیکیوں میں سب سے زیادہ وزنی نیکی ہوگی خربان جائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر نہ ہم نے میزان کو دیکھا نہ ہم نے عمل کو دیکھا نہ عمل کے وزن کو جانتے ہیں کہ کون سے عمل کا کتنا ویٹ ہوگا لیکن غیب بتانے والے آقا نے ہر چیز کے ہم کو قبر اتا فرمائی اللہ نے حضور کو علم غیب کی شان اتا فرمائی ہے اسی لئے میرا آقا میزان کو بھی بتلا رہے ہیں عمل کو بھی بتلا رہے ہیں اور عمل میں کون سا عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا میرے آقا کو اللہ نے اس چیز کا بھی علم اتا فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ سنو تمہارے سارے عمال میں سب سے بڑھ کر جو وزنی عمل ہوگا وہ تمہارے حسن اخلاق کا وزن ہوگا جو تمہارے اخلاق ہے اس کا وزن سب سے زیادہ وزنی ہوگا تمہاری عبادتوں میں نیکیوں میں عمال سالحہ میں سب سے بڑھ کر جو ویٹ والا وزنی کوئی عمل ہوگا تو تمہارے حسن اخلاق کا ہوگا اور حسن اخلاق کسے کہتے ہیں حسن اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ بندہ صرف اپنے چاہنے والوں سے ہی اس کے اخلاق کا مظاہرہ نہ ہو وہ ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے باہر والوں سے اخلاق ہے گھر والوں سے بند اخلاق ہے امیروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ہے غریبوں کے ساتھ بند اخلاقی کے ساتھ پیش ہے اس کو اخلاق نہیں کہتے اس کو مفاد پرستی کہتے اس کو خودغرضی کہتے ہیں جہاں مالدان لوگ ہیں دولت من لوگ ہیں منصب والے ہیں جن سے ہمارا کوئی فائدہ ہے ہماری اپنی ذات کا ہم اس کے ساتھ اخلاق سے نرمی سے محبت سے خلوط سے پیش آئے ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا کوئی مطلب نہیں کوئی فائدہ نہیں دنیاوی اعتبار سے نہ کوئی لیندین ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ کچھ اور ہے ہماری مزاجوں میں سختی ہے ان کے ساتھ اگر ہم بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے ہیں تو فرمایا کہ اپنے مطلب کے لیے نرمی اور اخلاق کو پیش کرنا اسے حسن اخلاق نہیں کہتے حسن اخلاق کہتے کسے ہیں حسن اخلاق اس چیز کا نام ہے انسان کی عادت بن جائے اس کی عادت بن جائے کہ وہ امیر ہو یا غریب ہو بچہ ہو یا بڑا ہو اپنا ہو یا پرایا ہو گھر کے اندر والا ہو یا گھر کے باہر والا ہو ہر ایک کے ساتھ انسان کا رویہ اس کا سلوک اس کا لہجہ اس کا بیہیویر ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے ایکوالٹی ہونی چاہیے ہر ایک میں برابری ہونی چاہیے اپنے اور پرائے میں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ہر ایک کے ساتھ انسان نرمی سے محبت کے ساتھ پیش آئے اسے حسن اخلاق کہا کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے میزان میں سب سے بڑھ کر وزنی جو عمل ہوگا وہ تمہارے حسن اخلاق کا ہوگا تو بہرحال آدم وہ اسی بات کی ہے